نمسکار دوستو میں راہلہ رحمان آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں ہمارے اس خاص شو میں جس کا نام ہے ایمل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ انڈیوکوڈرما یعنی سفید داگ دوستو ہیلتھ یعنی کی صحت اوپر والی کی دی ہوئی ایک بہت انمول دین ہے ایک بہت خوبصورت چیز اور اسی لیے ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہم رکھتے بھی ہیں لیکن کئی بار جانے ان جانے چاہے ان چاہے ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری صحت یعنی کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے کئی ساری بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں اور انہی بیماریوں میں سے ایک ہے سفید داگ تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم یہی بات کریں گے کہ وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہماری زندگی پر سفید داگ کا کالا سایا بکھیر دیتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ ان غلطیوں سے کیسے بچا جا سکے اور اس میں ہماری مدد کریں گے جانی مانی لیوکو ڈرما ایکسپارٹ ڈاکٹر نتکا کھولی جو جڑی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر سے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور دی آ ڈیو کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفید داگ مینیجمنٹ کے چھتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپارٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفید داگ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفید داگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نترتو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آیورویدک ایکسپارٹ ڈاکٹر نیتی کا کھولی ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواکت ہے شکریہ راہیلا دوستو شو کی شروعات کریں اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی خود ڈاکٹر نیتی کا سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے سیدھا جڑ سکتے ہیں صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ نمبرز پر کال کیجئے جو آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غلطیاں جن غلطیوں کی وجہ سے ہمیں لیوکوڈرما یاری سفید داگ ہو سکتا ہے اور کیسے ان غلطیوں سے بچا جائے تو دوستو کال کیجئے ہمیں ہمیں آپ کے کال کا انتظار رہے گا ڈاکٹر نیتی کا سب سے پہلے میں آپ سے یہی جانا چاہوں گی کہ ایسی وہ کونسی کومن مسٹیکس ہیں جن کی وجہ سے سفید داگ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کومنلی ایسا دیکھتے ہیں آئیوروید میں ایسا بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسی حابٹس ہیں کچھ ایسے روٹین میں ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایسا بار بار کریں گے تو سفید داگ ضرور آپ کو ہو سکتے ہیں جیسے کی ہمارے آئیوروید میں بتاتے ہیں ویگ دھارن کرنا جو کی بہت کومن آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا اتنا نقصان ہے ویگ ایسا کی چھیک آ رہی ہے تو چھیک روک لینا اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اس پہ کابو پا لینا اگر آپ کو ٹوالٹ جانے کی اچھا ہو رہی ہے اور آپ اس پہ کابو پا لیں ایسا کی unknowingly ان کو کہا جاتا ہے ادھارنی ویگ ان کو دھارن نہیں کرنا چاہیے ان کو روکنا نہیں چاہیے اور اگر آپ ان کو روک لیتے ہیں تو وہ ویرودھ ہے مطلب آپ کی باڈی اس کو accept نہیں کرتی ہے بھلے ہی آپ کو اس ٹائم کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد آپ مطلب چھیک نہیں آ رہی ہے کچھ نہیں فرق پڑے گا تھوڑی دیر بعد بھوک لگ گیا آپ کھا لیں گے کچھ نہیں ہوتا but over the period of time جب آپ یہ کام کرتے ہیں نیند کا دھارن نہیں کرنا چاہیے اگر نیند آ رہی ہے اور آپ اس کو اووائیڈ کرتے ہیں جی اور ورک کرتے ہیں food and drink combinations بھی ہیں کی کھانے کے ساتھ کیا نہیں پینا چاہیے اور کچھ چیزوں کو جو آپس میں ہی کھانی نہیں چاہیے food items کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم heat میں بہت زیادہ physical exercise دیکھتے ہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اور ایسی اگر آپ کسی تھنڈے جگہ سے آگر آ رہے ہیں اور ایک دم آتے ہی آپ نے پانی پی لیا یا آپ گرم باہر گرمی سے آ رہے ہیں اور آتے ہی آپ نے تھنڈا پانی پی لیا تو یہ بھی بتایا گیا آئیروید میں کی یہ سفید داغ ہونے کی سمبھابنہ کو بڑھا دیتا ہے ڈاکٹر نتکہ ابھی تو ہم چرچہ ہم نے سٹارٹ ہی کی اور یہاں پر ہمارے پاس کالز بھی آ رہے ہیں ہم پہلے ایک فون پر بات کرتے ہیں جی ہلو ہلو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمیل ہیلس کےر ہلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید داغ میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں ہلو میم میں سونیا بول رہی ہوں بینگلور سے نمشکر سونیا جی کیسی ہیں آپ آپ تو میری لیے وردان شاہد ہوئی ہیں ڈاکٹر نتکہ جی تینکیو سو مچ ایمی مجھے سفید داغ کی پروبلم تھی سال ڈیٹ سال سے جی تو میں آپ کی دوائی میڈیسن کوریر کے ترور مانگواری تھی اچھا تو ایچھلی مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کتے ہی کی کہ کیرین لگانے کے بات دھوپ میں بیٹھنا چاہیے جی تو میں دوب میں بیٹھتی تھی پہ میں زیادہ بیٹھتی تھی جس سے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جلدی جلدی میں ٹھیک ہو جاؤں اچھا یہ ایسا آپ کب سے کر رہی ہیں یہ میں دو مہینے سے کر رہی ہوں اچھا بٹ اب اس کے بعد مجھے اب یہ ہو رہا ہے کہ اب میں جیسے کریم لگا رہی تو مجھے ایچنگ ہو رہی ہے پہوشادہ کیا میں نے یہ گلت کر رہا ہے کہ میں نے زیادہ دوب لے لیے اس پر جیسے یہ پرابرم شروع ہو گئی ہے آپ کے دماغ میں دیکھیں کوششن بھی سہی آیا ہے کہ زیادہ دھوپ لگ والی ہے آپ کو پتہ ہے بٹ آؤٹ آف جو انتھوزیازم ہے کہ آپ کو زیادہ جلدی ہو رہی ہے ٹھیک ہونے کی آپ یہ کام کر رہی ہیں کیونکہ مجھے 50% فرق پڑ چکا ہے تو میں چاہ رہی ہے کہ میں فٹا فٹ جلدی سے ٹھیک ہوں دیکھیں سونیا جی یہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ کامن بھی لوگ بہت بار ایسی گلتی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لکھی ہیں دیکھیں آپ کی ریکاوری آ رہی ہے کئی بار ایسا کرنے سے کچھ لوگوں میں داگ بڑھ جاتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی آپ نے ٹائم لی ہم سے پوچھ بھی لیا ہے اور ابھی آپ نے دو ڈھائی مہینے ہی ہوئے کئی بار ایک دن کی دھوپ زیادہ لگوانے سے بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے ہم شروعات میں بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ کو دھوپ سٹارٹ کرنی ہے یا اس کو بڑھانا ہے تو ہر ہفتے ایک منٹ بڑھانی ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک دم سے آج اس ہفتے دس منٹ لگالی چلو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے اگلے ہفتے ہم تیس منٹ کی دھوپ لگوانے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے جیسے آج پوچھا ہے ہمیں ایمیل پر اپنی پچھز بھیج کے بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں زیادہ اچھے سے بتا پاؤں گی دوستو ڈاکٹر نتکہ اور ان کی پوری ٹیم آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہے آپ بھی ان سے جڑ سکتے ہیں صرف ان نمبرز کے ذریعے جو آپ کی ٹی وی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہے ہیں آپ ہمیں کال کیجئے ڈاکٹر نتکہ سے خود بات کیجئے اپنے سوال کا جواب پوچھئے اور ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ان غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے ہمیں صفیدہ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور ان غلطیوں سے ہم کیسے بچیں ڈاکٹر نتکہ آپ نے جو یہ جو پیشنٹس ہیں صفیدہ کے ان کی زندگی سے یہ غلطیوں کو جو ہمیشہ کے لئے مسنگ کرنے کے لئے جو سٹیپ اٹھایا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے اور آپ کی پوری ٹیم اس سب میں جھٹی ہوئی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی کی ٹیم کے میمبر ڈاکٹر جنید سے بھی ہم بات کریں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈاکٹر جنید آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر جنید آج میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ جو لاپرواہیاں جو مسٹیکس ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں سفید داک کے دوران ان کا اثر کب تک رہتا ہے کتنے وقت تک ان کا اثر رہتا ہے جی راہیلا جی دیکھیں جب ہم اپنے سفید داک کے روگیوں کا علاج کرتے ہیں تو ان کو ڈائیٹری انسٹرکشن ضرور دیتے ہیں کیا چیزیں ان کو زیادہ استعمال کرنی ہے اور کیا چیزوں سے انہیں بچنا ہے لیکن جانے ان جانے میں کئی بار کچھ لوگ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں جس کو ہم لوگ منا کرتے ہیں اور اسی کا دوش پر بہو کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ویکتی کی اس روگی کی ایمیونٹی کیسی ہے کئی بار تو اس کا اثر بہت جلدی بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کچھ ایسی مسٹیکس وہ کرتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا اثر یعنی کہ وائٹ وائچ بڑھنے لگتا ہے یا جو اس کی ریکاوری آ رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور کئی بار کسی کسی گلت کھانے کا اثر لمبے سمیے میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے وہ نہ کھائیں اور جو کھانا ہے وہ ضرور کھائیں تھانکیو سو مچ ڈاکٹر جنیت ہم تک کی انفرمیشن پہنچ آنے کے لیے اور ہم سے جڑنے کے لیے تھانکیو بیری مچ راہیلہ جی تھانکیو ڈاکٹر نیتیگا ڈاکٹر نیتیگا واقعی یہ جو غلطیاں ہیں یہ ہم اکثر سوچتے بھی نہیں ہیں جیسے میں نے پہلا بھی کہا کہ کئی ساری ایسی غلطیاں جو میں خود اپنی ڈے ٹوڈے لائف میں کرتی ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس سے اتنی بڑی سمسیاں ہو سکتی ہے دوستو اگر ابھی ابھی آپ نے اپنا ٹی وی سکرین آن کیا ہے تو یقیناً آپ نے کافی کچھ مسٹو کر دیا ہے لیکن ہم آپ کے سہولیت کے لیے یہ اپیسوڈ ری ٹیلیکاسٹ بھی کریں گے تب آپ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال کیجئے نمبرز پہ اگر ہم سے جڑنا چاہتے ہیں جو آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہے ہیں ایک کالر ہم سے جڑنی کی کوشش کریں دوکٹر نتیکا ہم سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمل ہیلتھ کیر میں آپ کا نام جی ڈاکٹر نتیکا جی میں کنیتا بول رہی ہوں ریواری سے ہاں جی اور میں ٹی وی پہ آپ کا شو ریگولر دیکھتی ہوں اور آپ کا شو ڈیک کر میں نے چھ مہینے سکھ دوائیاں لے رہی ہوں آپ کی اکی آپ کو سفید دا کب سے ہے میں کو چار ساو سے داگ لے اور میں بہت پریشان پی دکٹر نتیکا جی اور اب کیسے ہیں سفید داگ اب تو داگ تو ٹھیک ہے لیکن دیکووری جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ سلو ہو رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پروسس ہے یہ بہت سلو ہے جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کی پروسس لوگے جو جو واید داگ ہیں اوٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلاک بلاک سپوٹ آگے ہیں بس وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے دیکھیں سنیتا جی جو یہ آپ بلاک سپوٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے بھی پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ داگ کا گلابی ہونا سفید سے گلابی ہونا جو کی فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے ریکووری کا کئی لوگوں کے لیے یہ جو ٹائم ڈیریشن ہے یہ پینک ہونے کا دو مہینے میں ہوتا ہے کئیوں کے لیے چھ مہینے میں ہوتا ہے اب آپ کو چھ مہینے میں پیگمنٹیشن ہوتا ہوا دکھ رہا ہے which is good but اگر آپ کو سلو لگ رہا ہے تو آپ کی ڈائیٹ کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی ڈائیٹ رسٹکشنز آپ اچھے سے فالو کرتی ہیں ڈاکٹر نے دکھا جی وہ کوشش تو کرتی ہوں بچ کچھ چیزیں جیسے تامبے کا پانی ہے ہری سبزیاں ہیں سبھی طرح کی دالیں ہیں اور لوکی کا جوس اسپیشلی بتایا گیا آپ کو کالے چنے ہیں اور بادام ہیں یہ سب چیزیں آپ لیتی ہیں جو بتائی گئی ہے ماترہ آپ کو آپ لیتی ہیں جی لوکی کا جوس بھی میں لیتی ہوں لیکن تامبے کا پانی اور جو بھی اپنے بادام اور کالے چنے بنایا ہے ڈاکٹر نے کہا وہ میں نہیں لے دیوں ہاں جی تو اگر اس کو میں دوائی میں ملا کے دے دوں تو پھر ریکاوری فاسٹ ہو جائے گی پر خود سے لینا پڑے گا تو آپ نہیں لیں گی ہاں نا جی نہیں آپ کو لینا چاہیے کیونکہ ہاں جی شروع شروع میں کبھی لیا تھا پر اس کے بعد میں نہیں لے پائی جی تو ریکاوری جو ہے یا جو ہمارا ڈائیٹ چارٹ یا جو آپ کی رسٹرکشنز ہیں وہ پوری تب ہی ہوتی ہیں جب لینے والی چیزیں بھی اس کوانٹیٹی میں لی جائیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں ورنہ صرف بند کرنے سے جو چیزیں منائے اتنا ہی ہوگا کہ داگ رکے رہیں گے بھر جو ریکاوری یا اگر مان لیجے ہمیں فری کوپر باڈی میں چاہیے وہ میں آپ کو تو اسی لئے ان کو بتایا گیا ورنہ میں بادام کی جگہ آپ کو کاجو بھی بول سکتی ہو لینے کے لیے تو کوئی ریزن ہے جس کی بجے چیزیں آپ کو ایڈوائز کری گئی ہیں اور اگر آپ ان کا سیون جیسے شروعہ کر رہی تھی تو ریکووری اچھی رہے گی دنیوائی سنیتا جی ہمیں کال کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ دی دکٹر نیتکا یہ جو ڈائیٹ کی انہوں نے بات کی یقینا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا پریز کرنا ہے لیکن کیا کھانا ہے اس پر ان کے لیے وہ کبھی کبھی ہے تو اس کبھی کبھی کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے بٹ بہت ضروری ہے تو ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کہاں پر مستک کر رہے ہیں اگر آپ جنگ فوڈ یا میدہ اس میں بہت ساری چیز ہیں اگر کبھی 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 use کر رہے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا کبھی کبھی از ان کی وان سین ا من یا ٹوائس ا من دیپین ڈیپین 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 اگر کوئی خٹی چیز لے رہے یا دہی سیون کر رہے تو آپ کے داغوں پہ بہت زیادہ برا اثر سکتا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات آپ نے ڈاکٹر نتیقہ بتائی کیونکہ یہ باتیں آپ نے آج ہمیں پورے شو کے دوران بتائی ہیں یہ اکثر لوگ اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے خاص طور سے ڈائیٹ والی بات جو آپ نے بتائی یہ یہ سبھی جانکاری ہم تک پہنچ آنے کے لئے میں آپ شکریہ کرنا چاہوں گی شاہی 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 دوستو آج کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کی کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سفید داگ ہو سکتے ہیں یا پھر وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو سفید داگ ہونے کے باد ہم اپنی زندگی میں اپنا آتے ہیں جن کی وجہ سے سفید داگ بڑھنے کی سمبھاب نہ بڑھ جاتی ہے ہم پوری امید ہے کہ ڈاکٹر کی باد بھی کونٹاکٹ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ہماری ایمیل ایڈ ہے کیور ایمیل ہیلتھ کیر ڈاکٹ کونٹ ہماری ویب سائٹ ہے www. ایمیل ہیلتھ کیر ڈاکٹ کونٹ ایمیل ہیلتھ کیر ہیلپنگ ایلیو کو ڈرما یعنی سفید داگ کے اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں کچھ اور نئی اور سائنٹ فکر جان کاریوں کے ساتھ لیکن تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں سوست رہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے